بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسینہ I begin with the most compassionate and merciful ربی شرالی صدری و یسیدلی عمری بھالو لگتا تم ملی سانی افقہ و قولی ویورس آج کی میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فور اوبجیکشنز تھے ان اپولوجائے پویٹری میں وہ کیا ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اوبجیکشنز ہیں پراؤڑا اگنسٹ پویٹری بائی سٹیفن گوزن in his The School of Abuse School of Abuse جو ہے جسٹیفن گوزن نے لکھی اور اس میں ٹوٹل تیرہ اعتراضات کیا ہیں شاعری پر لیکن سیڈنی نے ان میں سے صرف چار کو سیلیکٹ کیا ہیں اپنی ان اپولوجائے فور پویٹری میں ان اپولوجائے فور پویٹری میں اس نے چار کو سیلیکٹ کیا ہے اور اس نے ان چاروں کا جواب دیا ہے اور بڑی محارت سے اس نے ان چاروں کا جواب دیا ہے جو چار اوبجیکشنز ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف بات کرنی چار اوبجیکشنز پر اور جو چار اوبجیکشنز ہیں وہ دیکھ لیں کیا ہیں تو نمبر ون جو اوبجیکشن ہے وہ یہ تھا کہ جو انسان ہے وہ اپنا ٹائم زیادہ پروفیٹیبل بنا سکتا ہے اگر وہ شاعری کے علاوہ کسی اور چیز پر سپین کرے مثلا اگر کیمسٹری پڑھتا ہے یا فیزکس کرتا ہے میٹس کرتا ہے سو شالوجی پڑھتا ہے تو اس طرح سے وہ اپنا ٹائم زیادہ پروفیٹیبل بنا سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اتنا ہی ٹائم شاعری پر لگائے جو دوسرا اوبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ the poetry is the mother of lies جو شاعری ہے وہ جھوٹوں کی ماں ہے یہ دوسرا اوبجیکشن تھا اب جو تیسرا اوبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ poetry is the nurse of abuse مثلا کہ جو شاعری ہے یہ mother of abuse ہے یہ mother of abuse ہے جس طرح ایک سائرن کی آواز یا بین کی آواز بانسوری کی آواز جو ہے وہ آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے آپ کے mind کو وہ لے کے جا رہی ہوتی سامپ کی طرف حالانکہ جو سننے میں اس کی آواز اچھی لگتی ہیں لیکن وہ آپ کو eventually آپ کو سامپ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو یہ اس کا چوتھا اعتراض ہے یعنی شاعر یہ اچھی چیز نہیں ہے اب تیسرا تھا اب چوتھا جو اعتراض ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جو plateau ہیں اس نے بھی اپنی common wealth میں شاعر کو داخل ہونے سے منع کر دیا تھا تو یہ تھے and in apology for poetry میں four objections are raised against poetry موسیقی موسیقی